اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں بلڈوزر کا بدھوار مافیا بریگیڈ میں ہہاکار پوری اتر پردیش میں بدماشوں کے خلاب زبردست آپریشن چل رہا ہے آج شہر شہر بلڈوزر کی ایسی ہی دھمک سنائی تھی تو دیکھیں چھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں گونڈا، ہمیرپور، گازیپور، فیروز آباد، گاسی، سیتاپور یعنی کی کوئی بھی شیطر بچا نہیں ہے ہر جگہ بلڈوزر گرج رہا ہے اور پیلا جو پنجہ ہے وہ عویز نرمان کو لگاتار اکھارتا چلا جا رہا ہے توفانی رفتار میں آپریشن کلین گونڈے مافیا کی شامت والے دن ایرامراج جی کا سنکلپ ہے اسی لیے بدماشوں میں زبردست خلبلی مچی ہے یہ شپت ہے یوپی کو اپراد مکت بنانے کی اسی لیے مافیا در سے ہی کانپ رہے ہیں کوئی ایسا دن نہیں جب بلڈوزر کا اسی طرح کا تابڑ توڑ ایکشن دکھائی نہ دیتا ہو یہ تصویر اتر پردیش کی راج دھانی لخنو کی جہاں بڑی کاریوائی کو انجام دیتے ہوئے عوید قبضہ خوروں پر بلڈوزر گرجت عوید پلوٹنگ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کلین کی موہم چلائی کی کچھ اسی طرح بلڈوزر نے ان ناؤں میں عوید اتکرمڑ کرنے والوں کے خلاف دہاڑ بھاری بانگرمو میں تکنیا چراہے سے کوتوالی تک اور اس تھائی اتکرمڑ پر پیلے پنجے کا پڑھار ہوا جبکہ پیلی بھیت میں مکھی چوراہوں پر بلڈوزر کا ایکشن دکھائی دی مطلب سندیش ساف اور سیدھا ہے بلڈوزر کالی کمائی سے کھڑے کیے گئے کالی سامراج جی کو زمیدوز کرنے کے لیے کافی ہے اور ہر اکشم ی گناہ کا حساب ہونا تیہ گونڈا میں پچھلے دنوں ڈیپٹی سی ایم بریجیس پاٹرک نے بدحال سواست ویباستہ پر ناراضگی جتاتے ہوئے کرنچائیوں کو صدر جانے کی سخت ہدایتی تھی لیکن ڈیپٹی سی ایم کی فٹکار کا بھی گونڈا کے سواست کرمیوں پر اثر ہوتا دیکھ نہیں رہا اس کے ایک تصویر آج اس وقت سامنے آئی جب ملنس ناملنے پر ایک شخص اپنے بیمار پتا کو کندھے پر اٹھا کر بیس کلومیٹر چل کر زلہ اسپتال سے گھر لے جانے کو مجبور ہو گیا پیڑیت بریوار کاروپ ہے کہ پہلے تو اس کے پتا کو زلہ اسپتال میں ٹھیک سے علاج نہیں ملا اور بعد میں ایم بولنس کا خرچ نہیں اٹھا پانے کے ڈر سے بیٹے نے پتا کو کندھے پر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا اور اس کے بعد مددگاروں نے اس کے پیسے دے کر پتا کو آٹو رکشا سے گھر پہچانے میں مدد کی لیکن یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد اب گونڈا کا زلہ اسپتال پھر سے سرکھیوں میں ہے اور ادھکاریوں پر کوئی فرق نہیں ہے سواست منتری کے ڈاٹ کا میرے یہ کہنا ہے میں نے ابھی ابھی جانگاری آپ کے دوارہ مل رہی ہے مجھے میں نے جو سسٹر انچارڈ ہیں ان سے ہم نے بھلا کے پوچھ لیا ہے سسٹر انچارڈ کہہ رہی ہیں کہ وہ برد جو ہے اپنے آپ یہاں سے چلا گیا ہے بینا نسچارڈ سلک کچھ بھی لیے ہوئے اب ہم اس کی جانگاری اور کریں گے اس میں جانچ کریں گے کہ آخر وہ ایسے کیسے چلا گیا اگروں نے ایسپان لکھا کی نہیں لکھا اس کے ایسپان لکھنے کے بعد پولیس انفارمیشن بھی ہوتی ہے یہ ساری جانچوں کو کریں گے ہم اور کدارنات کے راستے میں زبردست جام لگیا ہے تو بڑی خبر آرہی چار دھام یاترہ کو لے کر کدارنات کے راستے میں بھیچڑ جام لگا ہے گوری کنڈ میں شرددالوں کی زبردست بھیڑ پہنچ چکی آپ دیکھئے ذرا پیر رکھنے کی جگہ گوری کنڈ نہیں ہے اور گوری کنڈی وہ جگہ ہے جہاں سے پیدل چڑھائی شروع ہوتی ہے پیدل یاترہ شروع ہوتی ہے کدارنات تک کی پیدل راستے میں شرددالوں کی بھاری بھیڑ امڑ آئی ہے اور آپ دیکھئے یہ جو آلات ہیں یہ اچھے نہیں کہے جا سکتے کیونکہ کسی بھی طریقے کی پرستیتی اگر گڑ بڑ ہوتی ہے تو پھر سمحالنا اور سمحل پانا کسی کے لیے بھی یہاں پر مشکل ہو سکتا ہے تو یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ تصویر ڈرانے والی ہے کیونکہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے کوئی وپرید پستری اگر بنی تو نہ تو شرددالوں خود کو سمحال پائیں گے اور نہ ہی پرشاستن کچھ کر پائے گا اس بھیڑ کے بیچ میں تو یہ تصویر آ رہی ہے اے بی پی گنگا پر اسکلوزی تصویر دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویر چمتہ بڑھانے والی ہے اور چمتہ بڑھانے والی اس لیے ہے کیونکہ گوری کن سے جو کدارنات تک کیلہ بگ چودہ کلومیٹر کی چڑھائی ہوتی ہے وہاں پر زبردست طریقے سے جام لگ چکا ہے اور جام گاڑیوں کا نہیں ہے یہ جام لوگوں کا اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ گئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے لوگ جہاں ہیں وہاں ہی کھڑے ہیں اور ایسے میں یہ اسٹھتی بہت خطرنات کیدارنات میں بن چکی ہے